اچھا جی سعید گنی صاحب یہ آپ کو ایڈوانٹیج ملے گی اس ایشو سے یا آپ اس کو اگنور کر کے تو الیکشن کی طرف چلے جائیں گے دیکھیں وہ کس پارٹی سے تھے کس سے نہیں تھے کس کی جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایک طرف رکھیں لیکن کتنی بدنصیبی ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کو پوری جماعت میں نہ تو کوئی چیئرمن کا کینڈیڈیٹ ملا اور نہ ہی اب یہ لاکھ جسٹیفیکیشنز دیں کہ یہ اچھے امیدوار تھے جہاں تک آپ کریڈیبلیٹی کی بات کریں گے کانٹیکس کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یوسرزا گیلانی سے حبدالغفور ایدری سے زیادہ کسی ہی نہیں ہو سکتے اگر اس بنیاد پر لڑنا ہے اور جیتا جانا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی جو دلائل ہیں اس پر یوسرزا گیلانی کو بازے طور پر جی جانا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو سینئر میمبرز ہیں سینیٹرز بھی ان کے ہیں بہت اچھے پرانے ان کے میمبرز ہیں ان کو اس بات پر ضرور کرنا چاہیے جو حوالہ دیا گیا ابھی یہاں پر کہ جی یہ بڑے بہترین ہم نے چون کے نکال لیں اور بڑی ایک عجیب بات ہے دیکھیں سینجرانی صاحب کا تعلق ہے بلوچستان آبامی پارٹی سے باپارٹی سے طریقے کار عام طور پر جو میں نے دیکھا ہے جو پولٹیکل ورکر کہ اگر پیپلز پارٹی کو سپورٹ کی ضرورت بھی ہے تو ہم نونلی کے پاس جائیں گے کہ جناب یہ ہماری مزارش ہے ہماری عرض ہے ہماری مدد کریں تعاون کریں یہ ہم کہیں گے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے باپ پارٹی نے کوئی ڈیلیگیشن نہیں بھیجا پی ٹی آئی کی اپنی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی جس کے اندر کہا جائے کہ یہ ریکویسٹ بھیجیے باپارٹی نے دیکھیں آپ پارٹی کی حالت تو دیکھیں